چاند گرن اور سورج گرن کے وقت کوئی شریعت میں ایسی بات ملتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ہرگز شریعت میں ایسی بات نہیں ملتی کہ تم چاند گرن یا سورج گرن کے وقت یہ کام نہ کرو جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ چاند گرن کے وقت حاملہ خاتین چھوری کا استعمال نہ کریں چاکو کا استعمال نہ کریں آگ نہ جلائیں کوئی چیز کھائیں پیئیں نہیں باہر نہ آئیں لیٹی رہیں یا اٹھی رہیں اس قسم کے فتوے لگاتے ہیں پہبندیاں لگاتے ہیں تو شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ چاند گرن اور سورج گرن کے وقت شریعت منع کرتی ہو کہ اس وقت یہ کام نہ کرو البتہ کچھ کام کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت کہ اس وقت نوافل پڑھو نماز کی طرف متوجہ ہو قرآن مجید کی تلاوت کرو ذکر و اذکار کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ شریعت کی طرف سے ملتا ہے کچھ جیز کی ممانعت نہیں ملتی اس لیے خاتین یہ سارے کام کر سکتی ہیں جو عام روٹین میں کر رہی ہوتی ہیں اضافی کام جو شریعت کی طرف سے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نوافل نماز ذکر و ذکار استغفار یہ بھی ساتھ ساتھ کریں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب کوئی حاملہ کا حمل دائے ہو جائے یا بچے کو کوئی عیب لگ جائے عیب دار بچہ پیدا ہو تو وہ ذمہ لگاتی ہیں کھاتے میں ڈالتی ہیں چاند گرن اور سورج گرن کے کہ تُو نے ہاں سورج گرن کے وقت چھوڑی سے کوئی چیز کاٹی ہوگی آگ جلائی ہوگی احتیاط نہیں کی ہوگی چاند گرن کے وقت اس لیے تیرے بچے کو یہ عیب لگ گیا تو میرا ان دوستوں سے سوال ہے جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کیا ویسے سورج گرن کے علاوہ چاند گرن کے علاوہ کسی کا حمل ظاہر نہیں ہوتا کسی بچے کو عیب نہیں لگتا بہت سارے ایسے ہیں جو معیوب ہوتے ہیں بچے لیکن ان کی ماں نے چاند گرن سورج گرن کے وقت کوئی چیز نہ کاٹی ہوتی ہے نہ کوئی چیز پکائی ہوتی ہے آگ وغیرہ جلائی ہوتی ہے تو یہ ماستوہمات ہیں بہت سارے بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی والدہ چھوڑی سے کوئی چیز کاٹی رہی ہمل کے وقت اور آگ جلاتی رہی سارے کام کاٹی رہی اس کے باوجود سیعت مند بچہ پیدا ہوتا ہے حمل کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کی قدرت ہے جس چیز کو عیبدار کر دے جس کو سیعت مند کر دے سورج کے گرن کو چاند کے گرن کو عیب لگانے میں کوئی دخل نہیں ہے یہ باتیں جتنی بھی آئی ہیں غیر سے آئی ہیں شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا شریعت سے جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے وہ کام کرنے چاہیے نماز پڑھنا ذکر اذکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اس کا شریعت سے ثبوت ملتا ہے من تشبہ بکو من فہوا منہم کے اوپر عمل کرتے ہوئے غیروں کی باتوں کو نہ مانیں قرآن حدیث کی بات کو مانیں امید ہے آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے لئے کوئی شیئر ضرور کریں بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ